اسلام علیکم آج میں سب سے پہلے اپنے میٹرک کا امتحان پاس کرنے والے بچوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک دس سال کی ایک بڑی محنت اور ایک بڑا مرلہ سر کر لیا اور اس کے بعد اب سکول سے کالج کی طرف چلے جائیں گے اور اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں کالج جائیں گے زورہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اور بڑا اچھا لگے گا بڑا مزہ آئے گا کالج لائف ہوگی سب کچھ ہوگا بیٹا آپ کو پھر میں مبارک بات دیتا ہوں اللہ آپ کو خوش رکھے اور کامیاب کرے لیکن اس موقع پر میں آپ کو دو تین باتیں بھی بڑی بتانا چاہتا ہوں اس میں دو ایک فیصلے بڑے اہم فیصلے ہیں جو آپ کو اس وقت لینے ہی لینے یعنی اس سے آپ چاہیں کہ آپ یہ فیصلے نہ لیں ایسا ہو نہیں سکتا آپ کو فیصلے لینے پڑیں گے اب جب فیصلے لینے پڑیں گے سب سے پہلا فیصلہ یہ ہے کہ گروپ کا انتخاب کیسے کرنا ہے گروپ کا فیصلہ کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ آپ کے سامنے کوئی تقریباً چھے گروپ اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں اویلیبل ہیں ان میں سب سے پہلا گروپ ایف اے پری میڈیکل پری انجنرنگ آئی سی ایس جنرل سائنس ڈی اے ای اور کومس کا گروپ تو یہ جو سارے گروپ موجود ہیں ہمارے یہاں پہ آویلیبل ہیں ان میں سے سارے گروپ اپنی اپنی جگہ بہت اچھے ہیں ان پہ ڈیٹیل بات میں الگ سے کروں گا وہ آپ الگ سے دیکھ رہی جائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ اس گروپ میں سے کوئی ایک گروپ بھی لیتے ہوئے کن چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے دیکھئے ان چیزوں کو فیصلہ کرتے ہوئے تین چیزیں سامنے رکھنی ہیں سب سے پہلی چیز آپ کی پرسنیلیٹی ہے کہ آپ کی پرسنیلیٹی کس طرح کی ہے مثلا آپ بہت اگریسیولی کام کرنے والے ہیں بہت ایکسائٹڈ رہتے ہیں آپ بہت کام بہت تھنڈے بڑے آرام سے اور بڑے ٹھہراوں سے کام کرتے ہیں آپ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو پسند کرتے ہیں یا یہ کہ آپ آرڈر دینا پسند کرتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ سوچیں گے کہ اچھا بڑے آرام سے بیٹھ کے کام کرو میں انڈیپینڈنٹ اکیلے کام کروں گا میں دوستوں کے ساتھ کام کروں گا یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سٹوڈنٹس کے ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں تو یہ آپ کی شخصیت ہے آپ ایک چیز کو پسند کرتے ہیں ایک کو ناپسند کرتے ہیں آپ کو ایک طرح کی شرٹ اچھی لگتی ہے دوسرے کو دوسری طرح کی شرٹ اچھی لگتی ہے تو اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا ہے دوسری چیز ہے آپ کی ability یعنی آپ کی صلاحیت آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کلاس میں سے ایک سٹوڈنٹ ہے کہ جو بڑے ارہام سے جناب میت کرتا ہے بڑے مزے سے جناب نومیرکس کرتا ہے اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا اور آپ حیران رہتے ہیں کہ اچھا اتنی جلدی اس نے کر لیا اس کے ٹیبل بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں اس کے الجبراہ بھی بہت اچھا ہے اس کی باقی چیزیں بھی بڑی اچھی ہیں اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو ٹاپک دیا اس نے جناب انگلیش ہو اردو ہو کوئی چیز ہو اس کو فٹا فٹ جناب لکھ دیتا ہے بڑے اچھے اچھے جملے بولتا ہے بڑے اچھے اچھے الفاظ ہیں وکیبلی بہت اچھی ہے کوئی ایک اور آپ کو سٹورنٹ ملتا ہے اس کی ڈرائنگ بہت اچھی ہے پینٹنگ بہت اچھی ہے تصویریں بڑی اچھی بناتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جناب میں تو یہ اور یہ کر سکتی اسی طرح آپ کو کچھ اور بچے بھی ایسے ملیں گے کہ جو اپنے ہاتھ سے کام کرنا بڑا اچھا جانتے ہیں اور ان کی پھر ان کا جو انگلز ہیں زاویہ ہے ان کا ڈیفرنٹ انگلز کو دیکھنا اور ان کی میئرمنٹ کرنا وہ بڑے خوب جانتے ہیں وہ مثلا میرے سامنے یہ ایک چیز پڑھی ہے تو اب وہ اس کے سامنے کا یوں رکھا جائے اس سے کہا جائے کہ بتائیے کہ دوسری سائیڈ کی میئرمنٹ کر کے آپ بتائیں تو وہ اس کو دیکھ کے فورا میئرمنٹ کر کے بتا دے کہ اچھا یہ اتنا ہے اور یہ اتنا ہے اور آگے یہ ہوگا تو یہ چیز اور پھر کچھ بچے ہوتے ہیں ان کے ابزرویشن بہت اچھی ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں اور نیچرل سائنسز میں تو خاص طور پر آپ کی وی اینڈ کی اور آپ کی ابزرویشن کی اور اس چیز کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے یہ مختلف چیزیں جو میں نے آپ کو ایکزیمپلز دی ہیں یہ آپ کی صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالی نے آپ کو دے رکھی ہیں اور ہر انسان میں یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور ان کا لیول بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس کو سامنے رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے پھر ایک اور چیز ہے وہ ہے آپ کی ویلیوز آپ کس چیز کو ویلیو دیتے ہیں اور کس کو نہیں دیتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو پیسہ چاہیے مجھے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے مجھے تو بہت پیسہ چاہیے یا آپ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تو پیسہ ایسا نہیں مجھے رسپیکٹ چاہیے ایک کو کہتے ہیں کہ مجھے تو بڑی مشہوری چاہیے نام چاہیے میں بڑا یوٹیوبر بنوں گا میرا پوری دنیا کے نام اتنے فالوز اتنے ملیون فالوز ہونے چاہیے میرا یہ اور یہ ہونے چاہیے کوئی کہتا ہے کہ نہیں لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے بتانا چاہیے مختلف طرح کی ترجیحات ہیں تو یہ آپ کے سامنے جب ہوگا اور اس کے مطابق ایک اور موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ آپ کا الٹیمیٹ گول کیا ہے وہ الٹیمیٹ گول کہاں ہے دیسٹینیشن کہاں ہے آپ کی منظر ہی کون سی ہے وہ چیز آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اور وہ منظر مثلا آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے انجنننگ کرنی ہے اب انجنننگ کیسے ہوگی کس راستے سے ہوگی کیا کرنا پڑے گا کیا نہیں کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد پھر اگر آپ کہتے ہیں میں نے تو بیزنسمن بننا ہے کاروباری بننا ہے پیسہ کمانا ہے اور دنیا میں بڑا نام بنانا ہے اور دنیا کا میں نے سب سے امیر ترین آدمی بننا ہے اور یہ بزنس کے ذریعے ہوتا ہے یا آپ کو کمپیوٹر سائنٹس بننا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جانا ہے اے آئی کرنا ہے یا آپ کو سائیبر سیکیورٹی اور ڈیٹا سائنس اور منیجمنٹ اور اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں ڈاکٹر بننا ہے سائنسدان بننا ہے تو یہ ان ہر ایک کا الگ الگ راستہ ہے ہر ایک کے لیے گروپ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر ایک کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ انداز سے کام کرنا پڑے گا تو جب یہ چیزیں ساری سیدھی ہوں گی تو اس کے مطابق پھر گروپ کا فیصلہ کرنا صحیح ہوگا اور بہتر ہوگا اور جب آپ یہ کر لیں گے تو پھر دوسرا فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کالیج کون سا لینا ہے کالیج لیتے ہوئے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہاں کالیج کا استاد ٹیچر کس کالیج میں ٹیچر اچھا ہے وہ ٹیچر جو بہت فرینڈلی انداز سے فرینڈلی طریقے سے آپ دوستانہ انداز سے آپ کو پڑھاتا ہو وہ ٹیچر جو آپ کے کونسپس اچھے بناتا ہو وہ ٹیچر جو کتاب میں لکھا ہے اس کو ریل لائف سے میچ کرا دیں اس کو اس کے ساتھ جوڑ دے کہ بھئی یہ وہ چیز ہے جو آپ گھر میں یوں اور یوں کرتے ہیں تاکہ آپ کے اندر سے کونسپس اپنے مضبوط ہو جائیں اور آپ کی پریکٹس اتنی اچھی طریقے سے کہ آپ کے اندر وہ شوق پیدا ہو جائے کہ ہاں یہ بڑی مزے کی چیز ہے ایسے ٹیچر تلاش کریں کہ جو اس طرح کی چیز آپ کو اس طریقے سے آپ کو پڑھائیں محض یاد کرنا اچھا ہے لیکن محض یاد کر لینا کافی نہیں جب تک آپ کو سمجھ نہ آئے آپ کو فہم نہ ملے دوسری چیز یہ ہے کہ کالج کا ماحول کیسا ہے مثلا کالج کے اندر کوئی ڈسیپلن ہے کوئی وہاں پہ باقاعدہ کلاسز کا کیا سسٹم ہے یا یہ ہے کہ کوئی کلاسز میں گیا ہے تو بھی خیر اس نے دیا تو اس کا بھی بلا اس نے نہیں دیا تو اس کا بھی بلا جو آیا آیا نہیں آیا نہیں آیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی کنٹین پہ بیٹھا ہے کوئی کہیں پہ بیٹھا ہے اس طرح کا انوائرمنٹ کے اندر پڑھائی نہیں ہوتی پڑھائی کے لیے ایک ایک الگ طرح کا مطلب ایک انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے بڑا اچھا سا کہ جس میں آپ پڑھ سکیں پھر یہ کہ آپ کے گھر سے آپ کالج کا فاصلہ کتنا ہے اور اس کے لیے ٹرانسپورٹ کیا ہوگی کیا آپ اپنے اپنی ٹرانسپورٹ سے جائیں گے آپ وین سے جائیں گے بس سے جائیں گے پبلک ٹرانسپورٹ سے جائیں گے کس طریقے سے جائیں گے اور وہ آسانی سے آپ کو کہاں پہنچائے گی یا یہ کہ بیچ میں ایک ایک دو دو گھاریاں بدل نہیں پڑیں گی تو ٹائم بڑا ویسٹ ہوگا اور تھک بھی جائیں گے اور واپس آتے جاتے ہیں پھر ایک اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کالج کا ٹریک ریکارڈ کیسا ہے پچھلے دو چار پانچ سالوں کے اندر وہاں پہ کیا پڑھائی کا حساب رہا ہے اور اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں مثلا ایک یہ ہوتا ہے کہ بھی دو بچوں کو بڑا اچھا پڑھایا ان کے نمبر بھی بہت اچھے آئے اور وہ جناب پھر تصویریں لگ گئیں اور باقی کالج کا پتہ چلا کہ جناب ان میں سے اتنے بچے فیل ہو گیا اور اتنے بچے فلاں ہو گیا اور اتنے بچوں کو آؤٹ کر دیا وغیرہ وغیرہ ان ساری باتوں کو دیکھ کر کالج کا فیصلہ کیجئے اور اس سارے کو دیکھ کر ہی آپ اس کام کو کیجئے اور آخری بات جو آپ کو مجھے کہنی ہے وہ یہ کہنی ہے کہ دیکھیں اس موقع پر مفت کے مشرع بھی بہت آتے ہیں اور ہر کوئی آکے مشرع دے رہا ہوتا ہے ویسے ہماری قوم کو تو مشرع دینے کی ویسی عادت بہت زیادہ ہے مظلہ ایک کوئی بندہ ماداری کرنے کے لیے کسی مریض کے پاس چلا جائے کسی کے گھر پہ تو وہاں پہ نہ وہ میڈیکل کی ایلیبی سے واقف ہے نہ کوئی اور چیز ہے تو وہ وہاں پہ مشرع دے گا کہ اچھا یہ دوائی جو ہے نا اتنی اچھی نہیں ہے آج کل یہ اچھا کام نہیں کرتی فلانی دوائی اچھا کام کرتی ہے ایسا جی اس کو یہ دوائی دینی چاہیے یہ اس طرح کے مشرع بڑے ملتے ہیں بیٹا یاد رکھیں کوئی اپنا ہو کوئی بگانہ ہو کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو کوئی بھی ہو ٹھیک ہے اس معاملے میں مشرع کے کچھ اصول ہیں مشرع کا اصول یہ ہے کہ مشرع اس کا مانا جائے کہ جو ان ساری چیزوں سے ٹھیک سے واقف ہو مثلا ایک استاد ہے تو استاد اگر بیالوجی کا استاد ہے تو بیالوجی کا استاد ظاہر بیالوجی سے تو واقف ہو سکتا ہے لیکن وہ میت سے واقف نہیں ہو سکتا ایک میت کا استاد میت سے اور فیزک کے بارے میں تو شاید بتا دے لیکن کیمسٹری اور بیالوجی اور انگلیش اور سوشل سائنسز اور باقی چیزوں کے بارے میں وہ نہیں جانتا کمپیوٹر کے بارے میں نہیں جانتا بزنس کے بارے میں نہیں جانتا تو مشرع اس سے لیا جائے کہ جو ان ساری چیزوں سے واقف ہو اور آپ کی ان تلجیحات اور آپ کی ان چیزوں کو جانتا ہو اور اس کو میج کرائے اور میج کر کے پھر یہ دیکھیں کہ اچھا آپ کے لیے کونسی چیز زیادہ اچھی ہے بیٹا پاکستان میں تو چھے سو سے زیادہ جو ہیں وہ پروگرامز آگے آفر ہوتے ہیں اب وہ چھے سو میں سے کون سا پروگرام آپ کے لیے اچھا ہوگا تو جو بندہ ان چیزوں کو کر سکتا ہو تو اس سے مشرع کریں دوسری چیز مشرع اس سے کریں کہ جس میں وہ بندہ جو ہے وہ پورا پرفیشنل انداز سے چیزوں کو سمجھتا ہو اور راستے کی اونچنی سے بھی واقف ہو وہ یہ بھی جانتا ہو وہ کہ اچھا یہ سٹوڈنٹ اس کے یہ انٹرسٹ ہیں یہ اس کی صلاحیت ہے یہ والی اس کی پراریٹیز ہیں اور یہ بچہ جو ہے یہ ادھر جا سکے گا یہ نہیں جا سکے گا اور اس کے بعد آگے پھر کونسی یونسٹی میں پڑھ سکے گا نہیں پڑھ سکے گا کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا گھر کے حالات کیا ہیں اگلے آنے والے پانچ دس سالوں کے اندر ملکی حالات کیا ہوں گے اور وہاں پہ نوکری اور کام اور بزنس اور ان ساری چیزوں کے اندر کون سے شعبے آگے جا رہے ہوں گے کون سے شعبے پیچھے جا رہے ہوں گے اور کون سا اس کے لیے اچھا ہو یہ ساری باتیں سمجھنے کی ہیں تو بیٹا مشرع اس سے کریں کہ جو آپ کو ترقی کی جانب اور آپ کو ڈیویلپمنٹ کی طرف لے کے جائے مشرع اس سے کریں کہ جو بلکل مطلب غیر جانبدار ہو کر آپ کو مشرع دے تو اس سے مشرع کریں گے تو اس کے نتیجے میں وہ آپ کو بہت سارے آپشن بھی کھولے گا آپ کو بتائے گا کہ یہ اور یہ چیز ہو سکتی ہے تو لہٰذا میں آپ کو آخر میں ایک دفعہ پھر مبارک بات بھی دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے آپ نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی اور آپ کو زندگی کے اندر اگلے مراحل میں اور بڑی کامیابیوں کی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا بہت شکریہ اسلام علیکم بہت شکریہ